آگے ذکر آیا ہے شعارہ کا شاعری کا نظم اور نصر دو لفظ ہیں نظم پرویا ہوا جس طرح موتی پرو لیے جاتے ہیں تو اس کو نظم کہتے ہیں بکھرے ہوئے کو نصر کہتے ہیں تو منظوم اور منصور سے کے ساتھ یہ منصور سواد والا نہیں ہے سے کے ساتھ بکھرا ہوا تو آپ کی ایک تحریر یا ایک بات ہوتی ہے جو لفظ پروئے ہوئے بندے ہوئے وہ شعر کہلاتے ہیں شاعر بڑا ذہین ہوتا ہے لفظوں میں کم لفظوں میں گہری بات کر دیتا ہے یہ شعارہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کوئی غزل کا ہے کوئی نظم کا ہے کوئی قصیدے کا کوئی مرسیے کا کوئی ربائی کا کوئی کسی کا شاعری کی مختلف اصناف ہیں تو شعارہ کے لیے قرآن کیا کہتا ہے توجہ سے سنیں اللہ فرماتا وَالشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں قرآن کریم کو سنا دیکھا آیتوں میں ایک جیسے لفظ وزن کے آ رہے ہیں ان کو گمان گزرا کہ یہ شاعری ہے تو جواب دے دیا کہ شاعری نبی کا کام اونچی اونچی یہ نبی کے شان کے لائق نہیں قرآن میں جو ہمیں نظم ملتا ہے یہ قرآن کا اجاز ہے یہ قرآن کی خوبی ہے لیکن کوئی ایسا بنا سکا نہیں نہیں چیلنج کیا تھا تمہیں بھی عربی آتی ہے نا لاؤ اس جیسی آیت ہی بنا لاؤ نہیں لاؤ سکے تو قرآن کے بارے میں پہلا یہ خیال کہ کوئی جن آتے ہیں کوئی شیطان آتے ہیں آکے بتا جاتے ہیں پھر یہ خیال کہ یہ شاعری ہے تو بتا دیا شاعری کی پیروی گمراہ کرتے ہیں یہ نبی کا کام نہیں اب آپ کی نظر میں شاعری بری چیز ہوگی آپ نے اتنی بات سنی تو آپ کہیں گے کہ شاعروں کو کیا کہا گیا اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر نالے میں سرگردان پھرتے ہیں کہ شاعری کرنے والے جو شاعر ہوتے ہیں یہ تو ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں تو اب یہ سن کر خیال آئے گا کہ شاعری کی تو مضمت کی گئی ہے برائی بیان کی گئی ہے نبی کے لیے کہہ دیا کہ شاعری کا سوچنا بھی نہیں اور آگے کہہ دیا کہ شاعر تو سارے اس طرح گمراہ سرگردان پھر رہے ہیں تو کیا شاعری کا حکم کیونکہ ہم تو نات شریف بھی سنتے ہیں حمد بھی سنتے ہیں اور ہمیں اولیاء کی منقبت بھی سنائی جاتی ہے ماں باپ کے بارے میں تعریف والا کلام سنایا جاتا ہے تو ہم ساری شاعری کو اس میں لے لیں تو آئیے اس بارے میں دو تین باتیں عرض کر دوں کفار کے چونکہ عرب تھے نا تو ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا تو ان میں جو شاعر تھے ان کو کافروں نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی اور مسلمانوں کے بارے میں برائی بیان کرو اس کو حجو کہتے ہیں یہ دو چشمی ہے جیم واو حجو برائی کرنا تو وہ شاعروں سے کہنے لگے ہمیں شعر لکھ کے دو کہ ہم ان کو سنائیں گے تو ان کو مرچیں لگیں گی یہ ہوگا وہ ہوگا کفار کے چند شعارات ہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے خلاف شاعری کی ان کے گرد جو لوگ جس طرح شاعروں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں واہ 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 بھئی کیا بات ہے وہ اس طرح محفے نے لگا کر وہ انہوں نے شور کیا لوگوں کو ہساتے بھی تھے اور مخالف کے خلاف جب بات کی جائے تو جو مخالف ہوتے ہیں ان کو اچھا لگتا ہے تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے آج کل کی بات میں کروں گا پہلے اس کا جواب دے دوں انہوں نے شاعری کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جب برائی کرنے کی باتیں کی تو مسلمان صحابہ میں سے جو شیر کہتے تھے خاص طور پر حضرت حسان ابن سابت حضرت ابن ابی رواحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کیا فرماتے تھے حضرت حسان کے لیے ممبر لگواتے تھے اور فرماتے تھے ممبر جس کو اسٹیج کہیں کہ اس اسٹیج پر چڑھو اور میری نات کہو اور کافروں کی حجب کا جواب دو جبریل امین تمہاری مدد کر رہا ہے تو حضرت حسان حضور کی نات پڑھتے تھے اور وہ جو کافروں نے بکواس کی ہوتی تھی اس کا جواب دیتے تھے اب یہ بھی شاعری ہے کافر جو کہہ رہے تھے وہ بھی شاعری تھی یہ جو جواب دے رہے ہیں یہ بھی شاعری ہے تو پتا چلا کہ ساری شاعری کا ایک حکم نہیں ہے یہ بات آپ کو سمجھ آگئی وہ شاعری جس میں صحیح بیان ہو حق کا بیان ہو حق کی طرف لانے کا بیان ہو اللہ کی بارے میں اللہ کی شان کے بارے میں صحیح باتیں ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سہینات ہو وہ شاعری بری نہیں ہے وہ اچھی کہلائی گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شیر کے بارے میں پوچھا گیا تو میرے نبی پاک نے واضح فرما دیا کلام اچھا بھی ہوتا ہے جو اچھا کلام ہے وہ اچھا ہے جو برا کلام ہے وہ اب شاعروں نے اپنا ایک خیالی محبوب وہ عورت ہے یا مرد ہے جس کے لیے بھی وہ تیری ظلفیں ایسی تیری آنکھیں ایسی وہ سارا جھوٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا پوچھ رہا ہوں اپنی محبوبہ کے بارے میں جو وہ لمبی لمبی ہانکتے ہیں اور لڑکیوں کا عورتوں کا دماغ خراب کرتے ہیں وہ سارا خیالی باتیں ہیں اونچی بھلے وہ اندر نہیں ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں ایک ہے کہ واقعہ بیان کرنا اور ایک یہ کہ نہیں ہے تو جو اس طرح کی شاعری ہے جس میں یہ ادھر ادھر کی ہانکتے ہیں وہ پسندیدہ نہیں اور وہ شاعری جس میں دین بیان کیا جائے سچ بیان کیا جائے قرآن و حدیث کی ترجمانی کی جائے اللہ اور اس کے پیاروں کی شان ہو وہ شاعری غلط غلط نہیں اب مسنوی مولانا روم شاعری ہے مولانا جامی کا کلام موجود ہے اگر ہم صحابہ میں دیکھیں تو ابو طالب نے نبی کی نات لکھی صحابہ نے لکھی آگے سلسلہ چلا آ رہا ہے تو کیا ان سب کے بارے میں گمان ہوگا غلط تھے نہیں تو جو نات میں کہی جائے سچ میں کہی جائے حقیقت بیان کی جائے وہ شاعری بری بری اور باقی یہ جو غلط اور گیت ہیں یہ جو فلموں کے لیے اور اس طرح لکھے جاتے ہیں ان کے بارے میں میں نہیں کہہ رہا ان کا کوئی آل نہیں ہے یہ اس پر اس آیت پر فٹ کہ یہ بھٹک رہے ہیں ادھر ادھر لیکن جو صحیح شاعری ہے اس کو غلط کہا جا سکتا نہیں کیونکہ بتا دیا گیا ہے جو غلط کہہ رہے ہیں ادھر معلوم ہوا کہ سر پیری نہیں ہے کچھ بیان کر رہے ہیں تو اس کی گنجائش نہیں اب سن لیں نات کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نات کہنا جو شیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نظم ہو یا نصر ہو حضور کی جس میں تعریف ہو ہمارے ہاں اس کو کیا کہا جاتا ہے نات شریف تو نات شریف کہنا آسان کام اونچی کہیں نہیں ہے سن لیں یہ تک بندی نہیں ہے کہ لفظ جوڑ دیئے اس میں بہت احتیاط کی بات ہے زیادہ تعریف کر گیا مبالغے والی اور وہ مبالغہ درست نہیں ہوگا وہ تب خراب ہو جائے گی شان گھٹا دی توبات خراب ہو جائے گی اب نبی کی شان کو خدا سے ملانا یہ ہمارے پاس اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور گھٹا دے تو بھی دونوں صورتوں میں ایمان جاتا ہے تو بہت احتیاط کی بات بہت بہت احتیاط کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگوں نے حضور کی نات پڑی حضور نے پسند نہیں کی مسلم شریف میں روایت موجود ایک صحابی نے کلام پڑا حضور نے پسند نہیں کیا کیا مطلب کہ انہوں نے بات تو جھوٹی نہیں کی تھی مگر صحیح انداز میں نہیں کی اب الفاظ کا انتخاب مفہوم ساری چیزوں پہ نظر رکھنی ہے یہ بہت مشکل کام یہ بہت آج کل جو شائری ہو رہی ہے اللہ کی پناہ میں اس کی بات بہت اچھے اچھے شیر بھی کہہ رہے ہیں اور ایسے بھی کہہ رہے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے پڑھنے والا اگر خود شائر نہیں ہے تو اس کلام کا انتخاب کرے جو کلام پسندیدہ ہو جو صحیح ہو اب ہمارے پاس لوگوں کو عربی نہیں آتی فارسی نہیں آتی اردو بھی آتی ہے تو تھوڑی سے آتی ہے پوری طرح سمجھتے نہیں ہیں کچھ باتیں سمجھ آ جاتی ہیں کچھ نہیں آتی کلام سنتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ محافل نات میں جانے والے احتیاط کریں اگر ان کو لگ رہا ہے کہ یہ کلام صحیح نہیں ہے اس کے بارے میں عالم سے جا کے پوچھیں میں نے یہ شیر سنا اور نات خانوں کو چاہیے اپنا کلام کسی عالم کو دکھا لیا کریں اور یا جو انتخاب کیا دکھا لیا کریں تاکہ گناہگار نہ ہو کیونکہ آپ تو پڑھ رہے ہیں سواب کے لیے معلوم ہوا غلط چیز پڑھ دی سواب ملنا تو دور کی بات الٹا گناہگار ہو گئے اور دوسروں کے جتنوں کو سنایا ان کا بھی وبال اپنے اوپر لے لیا تو یہ بہت احتیاط کی بار اللہ حضرت فاضل بریلوی اللہ کی رحمت سے اللہ کی آتا سے ہمارے پاس ان کا کلام ہے اور علماء نے بھی دیکھا کہ اس میں کوئی غل خلاف شریعت بات پڑھتے ہیں لطف آتا ہے یا نہیں آتا پوچھ رہا ہوں سب سے اولا 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 آج بھی سنا جا رہا ہے حالانکہ ان کو سو سال ہو گیا سو سال پہلے کلام کا ہوا آج بھی سن رہے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شما ہے کہ دعا نہیں اس نات چریف میں ایک شعر ہے بہت سنا ہوا ہے آپ نے میں سنا کے بتانا چاہتا ہوں کتنی احتیاط کی یا اللہ حضرت کروں تیرے نام کروڑوں بہت ہے مکھن آلہ آلہ ہے уем ڈیوؑ موسیقی